اسلام علیکم دوستو احمد برڈ ایوری میں خوش آمدید آج کی ہماری یہ ویڈیو لابرڈ بیگنرز کے لیے ہے آج میں آپ کو ایک ایسی سستی اور اچھی پیرنگ بتانے والا ہوں جس سے آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوگا اور اگر آپ یہ پیرنگ لگا لیتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آپ کو یہ جو برڈ نظر آ رہے ہیں یہ ایک وائٹ کلر میں ہے اور ایک یلو کلر میں ہے وائٹ برڈ کو ہم البائنو کہتے ہیں اور یلو برڈ کو لٹینو برڈ کہتے ہیں جنیٹیکلی البائنو کو ہم ڈیک بلو اور لٹینو کو ڈیک گرین کہتے ہیں تو دوستو اگر ہم ان دونوں برڈ کو آپس میں پیر اپ کریں گے تو ہمیں اس سے کیا کیا مل سکتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اگر یہ دونوں برڈ سادہ ہیں اور یہ کسی کے بھی سپلٹ نہیں ہیں تو اگر ہم ان دونوں کو آپس میں لگا لیں گے تو اس میں سے سارے کے سارے بچے یلو یعنی کے لٹینو ہی نکلیں گے کیونکہ یہ سادہ برڈ ہے مطلب کہ کسی کے بھی سپلٹ نہیں ہیں نہ تو بلو کے سپلٹ ہیں اور نہ ہی اینو کے سپلٹ ہیں تو اس کے سارے کے سارے بچے لٹینو پرسناٹا ہی نکلیں گے اور بلیک آئیز میں ہوں گے دوستو یہ تو تھی ہماری پہلی پیرنگ جو کہ بلکل سادہ تھی اب دوسری پیرنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سپلیٹ اینو کی پیرنگ کے بارے میں اس پیرنگ میں جو البائنو برڈ ہے وہ تو سادہ ہے لیکن جنیٹیکلی یہ بلو برڈ ہے اور لٹینو برڈ کنفرم سپلیٹ بلو ہے تو اگر ہم اس پیرنگ کو لگائیں گے تو ہمیں کچھ بچے البائنو کے ملیں گے اور کچھ بچے لٹینو کے ملیں گے یہ بھی پوسیبل ہے کہ سارے بچے البائنو کے مل جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے بچے لٹینو کے مل جائیں زیادہ تر تو دونوں بچے ہی نکل آتے ہیں کیونکہ لٹینو بلو کا سپلیٹ ہے تو یہ تو تھی ہماری دوسری پیرنگ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب بات کر لیتے ہیں تیسرے نمبر کی پیرنگ کی اگر ان دونوں برڈ میں سے ایک برڈ سپلیٹ اینو ہے اور ایک برڈ ہمارا سادہ ہے چاہے البائنو سپلیٹ اینو ہو یا لٹینو سپلیٹ اینو ہو دونوں میں سے ایک کا سپلیٹ اینو ہونا ضروری ہے اب سپلیٹ اینو کہتے کسے ہیں اگر ہمارا ایک برڈ ریڈ آئیز ہے اور ایک برڈ بلیک آئیز ہے تو اس میں سے جو بچے نکلیں گے یہ سارے کے سارے سپلیٹ اینو ہوں گے اور بلیک آئیز ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں سے ایک برڈ ہمارا سپلیٹ اینو ہے اور ایک برڈ ہمارا سادہ ہے اگر ان دونوں کی ہم پیرنگ لگائیں گے تو ان میں سے جو بچے نکلیں گے وہ possible split ino ہو جائیں گے ان میں سے کوئی بھی بچہ ریڈ آئیز نہیں آئے گا جب تک کہ دونوں برڈ split ino نہ ہوں اگر ایک برڈ بلیک آئی ہے اور ایک برڈ split ino ہے تو سارے کے سارے بچے possible split ino ہو جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کی چوتھی پیرنگ کے بارے میں اگر تو ہمارے دونوں برڈ split ino ہیں اور confirm split ino ہیں تو اس میں سے سارے کے سارے بچے جو ہمیں ملیں گے وہ ییلو کلر کے ہوں گے مطلب کہ لٹینو ہوں گے لیکن اس میں سے کچھ بچے بلیک آئیز ہوں گے اور کچھ بچے ریڈ آئیز ہوں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے بچے لٹینو فیشر کے نکل آئیں کبھی ریڈ آئیز زیادہ نکل آتے ہیں اور کبھی بلیک آئیز زیادہ نکل آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں چوتھی پیرنگ کے بارے میں کہ اس میں سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے اب فرض کر لیں کہ یہ دونوں برڈ split ino ہیں اور confirm split ino ہیں البائنو بھی split ino ہے اور لٹینو بھی split ino ہے لیکن لٹینو بلو کا split بھی ہے تو اس میں سے جو بچے ہمیں ملیں گے وہ بہت ہی زبردست بچے ہوں گے اس میں سے ہمیں البائنو ریڈ آئیز اس کے علاوہ لٹینو ریڈ آئیز البائنو فیشر اور لٹینو فیشر اس پیرنگ سے ہمیں چار طرح کے برڈ ملیں گے اور ریڈ آئیز برڈ کا ریڈ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا پرائز چال رہی ہے اور اس طرح کی پیرنگ سے جو ریڈ آئیز نکلتے ہیں یہ بہت ہی سٹرونگ بلائڈ لائن کے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح کی پیرنگ کر لیں تو آپ کو کم پیسوں میں بہت ہی اچھا پرافٹ مل سکتا ہے دوستو میت کرتا ہوں آپ کو یہ پیرنگ اور انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی نیکس پیرنگ آپ تک پہنچ سکے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ